اسلام علیکم مجھے امیر کرتا ہوں سب لوگ ٹیک ہوں گے میں ترنڈا سے آگے نکلا تو ایک چیز نظر آئی ہے میں نکاب کو بھی دکھاؤں تو یہ پورا سال اب دو تجھے ویڈ ہارویسٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے گندم کی کٹائی شروع ہے اور اس کے بعد گندم کے جو نانے ہوتے ہیں گندم کا تو ہمیں پاتا ہے کہ کیا کرتے ہیں گندم کا بھوسا یہ آپ کے سامنے ہے یہ ٹرالی ایک انلوڈ ہو رہی ہے یہ پورے سال کے لیے اس طرح سے پورے سال کے لیے یہ لوگ سٹور کر لیتے ہیں اور پھر یہ بڑی بڑی پریس بنا اس کو نا یہ گانڈ کی شکل میں ان کو باندھ کے ان کو پریس کر کے پھر یہ دوسرے شعروں میں لے جائے جاتے ہیں تو یہ ہے دی آپ کے سامنے بھوسا یہ کھٹا ہو رہا ہے یہاں پر پریس بنی ہوئی ہے اور دوسرا وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا میں اصل میں کھڑا ہوں روڑ پہ تو میرے سامنے یہ چیز آئی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا جنو کہ جی سب کو پتا ہے اناج کا کیا ہوتا ہے لیکن بھوسا جو اب وہ بھی ایک بڑی قیمتی چیز بن چکی ہے بھوسا اور یہ دیکھیں یہ ایک ٹرالی خالی کر کے پڑی کی ہوئی ہے تو یہی پندرہ بیس دن اب ہر طرف آپ جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھیں گے دیکھیں کہ کہیں پہ کمبائن ہارویسٹر کہیں پہ جو ہے ریپر چل رہا ہے کہیں پہ ہاتھ سے گٹائی ہو رہی ہے یہ سارے سامنے آپ کے یہی پندرہ دن میرے رہیمیارفان کی خاصیت ہے یہ سامنے کمبائن ہارویسٹر چل رہا ہے یہ پانک کی برسی سائیڈ پہ تو پورے سال کان آج اب تیار ایک ذمیدار کا جو ہے محنت پورے فصل کی اب فصل تیار ہے یہ دیکھیں کٹائی شروع ہے اپنے اپنے حساب سے کٹائی ہو رہی ہے اب یہ سامنے اسی طرح فیلڈ ہے اللہ پاک ہمارے ذمیدار کے ریسک میں برکت دے کہ ذمیدار اس فصل کو پالنا پکی ہوئی فصل تو ہمارے سامنے رہ جاتی ہے کہ یہ فصل ہے یہ ناج ہے گندم ہے جو بھی ورسو ایبر فصلیں ہیں لیکن اس کی قیمت اور اس پر محنت جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک برکت دے